بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایگری گلچر گرو ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ کماد اور مکہی کی جو میں نے انٹر کراپنگ کی تھی اس کے اوپر میں نے پہلے ایک دفعہ ویڈیو بنائی تھی اسی کے اوپر میں اگین بتانے لگا ہوں کہ لازٹ ٹائم جن دوستوں حباب مایوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی انہیں یہ بات بھی محسوس ہوئی ہوگی کہ اس میری انٹر کراپنگ فصل کے اندر جو جڑی بوٹیاں تھی وہ بہت زیادہ تھی اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کا بالکل صفایہ ہو گیا حالانکہ اس کے اندر بنگ بھی تھی اور اس کے علاوہ پھول والی بوٹی تھی اس کے علاوہ اٹسٹ تھی اور ڈیلا تھا اور ابھی الحمدللہ بالکل جو جسے صاف صفایہ کہتے ہیں وہ والا ہو گیا ہوئے ابھی یہ بوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی جو ہائٹ تھی وہ تقریباً کماد کے برابر ہو چکی تھی اور مجھے یہ لگ رہا تھا پرسنلی کہ اس دفعہ ہمیں جو کماد کی فصل ہے وہ لگتا ہے کہ جڑی بوٹیوں نے ہی کھا جانی ہے لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوا تھا اس کے اوپر ویڈیو میں نہیں بنا سکا تھا اور ابھی دوستوں کے ساتھ یہ شیرنگ کرنا اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ بہت سارے دوست بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فصل کے اندر جڑی بوٹیوں کو تھوڑا سا اگنور کر دیتی ہیں اور ان کے اگنور کرنے کی وجہ سے ان کی جو فصل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سمجھ لے کے اس کی جو پیداوار ہے وہ کام نکلتی ہے اور ان کی فصل زیادہ ترجی ہوتی ہے وہ ضائع ہونے کے چانسز بن جاتے ہیں اس کے لیے ایجی فارما والوں کی میں نے ڈومینیٹر اور دوسرا وولٹرل دونوں یہ پانچ سو ایمل کی بوٹلز ہیں ان دونوں کو ایک وی اے کے اندر دو بوٹلز لے کر ان کو ایک وی اے کے اندر میں نے چار ٹینکیاں بنا کر ان کی سپرے کی اور یہ جو وولٹرل اور جو ڈومینیٹر ہے دونوں ہی مکہی اور کماد کے لیے سپیشل قسم کی دونوں جو سپرے ہیں وہ سمجھ جاتی ہیں اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پھول والی بوٹی تھی یہ سب سے سہت ہوتی ہے اور یہ دیکھیں ابھی یہ بھی بلکل خوشک ہو گئی ہوئی ہے سمجھ لیں اس کا جو بیج ہے یہ بھی سارا اب اس نے مار دیا ہے یہ ختم ہو گیا بیج بھی اس کا اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہمیں دوستوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تاکہ کسان بھائی جو ہیں وہ اپنی فصل کو اس طرح کی چیزوں سے بچا سکیں پہلے مجھے یہ ہی لگا تھا کہ شاید جو چھوٹی بوٹی ہے وہ صرف مرے گی جو بڑی بوٹی ہے وہ نہیں مرے گی لیکن میں نے آہستہ آہستہ اس کا جو ریزلٹ دیکھا ہے یہ تقریبا میں نے ستارہ مئی کو اس کا جو سپریہ تھا وہ کیا تھا اور آج ستائیس مئی ہو گیا یعنی کہ دس دن ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آپ اس بوٹی کا جو ہائٹ ہے وہ تقریبا کماد کے برابر ہے اور یہ بھی بالکل جڑوں تک جو ہے وہ سوگ گئی ہوئی ہے تو اس دوران یہ بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ آپ پانی نہیں لگائیں گے اگر پانی لگائیں گے تو دوبارہ یہ ہری ہو جائے گی اس طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہے بس سپریہ کرتے وقت آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ نیچے تر وطر ہونا چاہیے جتنا نیچے تر وطر ہوگا اتنا اچھا ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہ سپریہ کرنے کے بعد اب ورٹاکو سنجینٹا کا جو زہر ہے اس کا چھٹا لگانے لگا ہوں تھوڑی سی جو کیڑی ہے اس کیڑی کا اٹائکو ہے تھوڑے سے بوٹے جو ہیں وہ ڈیمج کر دی ہیں جس کی وجہ سے ہم انشاءاللہ اپنی فصل کو جڑی بوٹیوں سے بھی اور سونڈی سے بھی محفوظ رکھ لیں گے اور پچھلے سال کی طرح جو بمپر کروپ ہے اپنے کماد کی فصل کے اندر سے وہ میں انشاءاللہ اس دفعہ بھی لوں گا ایک بوری اس کے اندر ابھی تک میں نے جو نیٹرو کی وہ ڈالی ہے اور ایک بوری ہی میں نے اس کے اندر جو ببر شیر کی ڈالی ہے یوریا کی اور لاسٹ ٹائم بھی بتاتا چلوں کہ لاسٹ ٹائم میں نے ایک مرلے کے اندر اس کماد کی دس من جو پروڈکشن ہے وہ لی تھی ایک مرلے کے اندر سے اور میرا حیال ہے کہ یہ ایک جو سیمپل سا طریقہ ہے اس کے طریقے سے میں نے یہ کماد لگایا ہوا تھا بس سپیشل کیر کی وجہ سے اور دوسرا جو اورگینک خاد کا میں یوز کرتا ہوں اس کی وجہ سے ہم نے اس کی جو بمپر کروپ تھی وہ لی تھی اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی میں اس کی بمپر کروپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اندر تک شیئر کروں گا امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ناصر وڑیچ اللہ حافظ